ایک دن ایک بادشاہ اپنی دربار میں بہت غم گین تھے وہ سارے دن بدمزاج رہتے اور زندگی سے ناراض تھے ان کے وزیر اور درباری افسران نے کئی بار کوشش کی کہ بادشاہ کے دل کو خوشوں سے بڑھ دیا جائے لیکن بادشاہ کو کچھ بھی پسند نہیں آیا ایک دن ایک بدو آدمی دربار میں آیا اور بادشاہ کے پاس آ کر کہا بادشاہ جی میں آپ کو ایک خواب کا بیان کروں گا جو آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے بادشاہ کو اس پشکش پر راغبیت آئی اور وہ بدو آدمی کے خواب کے بعد سننے کو تیار ہو گئے بدو آدمی نے خواب کا بیان کیا آپ کو ایک بزرگ کو تلاش کرنے کے لیے ساری دنیا میں سفر کرنا ہوگا جو آپ کو ایک خوشی کا راز دے سکتا ہے بادشاہ نے تصمیم کیا اور ایک بزرگ کی تلاش میں روانہ ہو گئے بادشاہ اپنی سفر میں بہت کچھ سیکھا اور مشکلات کا سامنا کیا لیکن آخر کار وہ ایک بزرگ سے ملے جو ان کو خوشی کا راز بتایا خوشی کا راز وہ تاکہ آپ کو دوسروں کی مدد کرنے میں خوشی ملتی ہے اور دوسروں کی تکلیفوں کو در کرنے میں خوشی ہوتی ہے بادشاہ نے یہ راز سیکھ لیا اور اپنی زندگی کو بہتر بنایا وہ خوشی خوشی اور انسانیوں کی خدمت کرنے میں مصروف رہتے اور ان کے دربار میں خوشی کا ماحول بن گیا دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خوشی انسانوں کی خدمت کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہے اور یہی زندگی کو بہتر بناتا ہے